بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو کا مقصد میرے وہ تجزیات آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے جس کی طرف شاید کچھ ریڈرز کا دہان نہ گیا ہو اور اس کے علاوہ ان باتوں کو نفی کرنا ہے جن کا رائٹر کا تو کچھ اور مطلب تھا لیکن ہمارے کچھ ریڈرز نے اس کا کچھ اور مطلب لے لیا رائٹر کی یہ ایک بہت ہی نیک کاوش ہے جس کی طرف سے بہت سی لڑکیوں نے ہجاب کرنا شروع کیا ہے اللہ کے راستے پر استقامت اختیار کی لیکن اس کے ساتھ سے میری کچھ مہنیں ایسی بھی ہیں جنہیں اپنی خوابوں کی دنیا میں ایک محل کھڑا کر کے اصل دنیا کے رشتوں کی ناقدری شروع کر دی انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی وجہ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ایک دن آئے گا جب کوئی ایجنٹ یا کوئی فوجی آئے گا اور آ کے مجھے لے جائے گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا جبکہ اس نوال میں تو یہ سبق سکھایا گیا کہ انسان کو دوسروں کے اوپر انحصار کرنے کی بجائے اپنے اور اپنے اللہ کے اوپر انحصار کرنا چاہیے اس نوال کو جو سب سے اچھا پائنٹ مجھے لگا وہ ہے سینسیریٹی ہیا کی سینسیریٹی ہیا کے پاس میجر احمد جیسے گائیڈ کرنے والے انسان کی اوپشن بھی موجود تھی ہیا کے پاس عبدالرحمن پاشر جیسے پارفل آدمی کی بھی اوپشن موجود تھی اور یہ دونوں ہی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہیا نے صرف ایک ایسے شخص سے اپنی محبت نہیں بھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی صرف یہ جانتی تھی کہ بچپن میں اس کے ساتھ اس کا نکاہ ہوا ہے وہ انسان اب چاہے اس کے ساتھ روٹ بیہیو کرتا تھا یا اچھا بیہیو کرتا تھا ہیا نے اپنی وفا اس کے ساتھ ہی نہیں بھی حالانکہ ہیا کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر اوپشن بھی موجود تھی ہیا کو تو کسی فوجی کی تلاش نہیں تھی ہیا کو تو جو ملا تھا اس نے اسی کے ساتھ سنسٹی نہیں پائی ہاں وہ بعد میں چاہے فوجی تھا یا چاہے وہ ایجنٹ تھا یا چاہے وہ جو بھی تھا لیکن ہیا کو تو اس چیز سے کوئی گرس نہیں تھی جبکہ اس کے برعکس میری بہت سی بہنوں نے کسی فوجی کو اپنے خوابوں کا شہزادہ اور کسی نے فیس بک پر پائے جانے والے ڈیر سو سار کھٹے جہان سکندر میں سے کسی ایک جہان سکندر کو اپنا جیون ساتھی سمجھ کیا ہے چاہے آپ کو بہتر سے بہتر اپشن کیوں نہ نظر آئیں چاہے آپ کا شہر آپ کے ساتھ جیسا بھی ہو لیکن آپ اس کے ساتھ سنسر رہے ہیں جیسے کہ حیاتی لہذا اگر آپ کی کوئی بہت زیادہ کیر کرے آپ کو گائیڈ کرے تو اسے اپنے خوابوں کا میجر احمد یا جہان سکندر نہ سمجھیں ہاں اس کا احترام اور عزت ضرور کریں لیکن اپنی محبت اپنی فیلنگز اپنے جذبات اپنے حساسات صرف اس کے لئے سنبھال کے رکھیں جس کو اللہ آپ کا محرم بنائے گا کہ جب آپ کی شادی کسی ایسی انسان سے ہو جو کہ آپ کی فینٹسی کا حصہ نہ رہا ہو اس کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں مشکل پیش آئے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسی فینٹسی پھالی نہ جائیں اور آپ کی شادی جس سے بھی ہو چاہے وہ واقعی کوئی فوجی ہو یا کوئی عام جوب کرنے والا نائن ٹو فائف دفتر جانے والا آدمی ہو اس کے ساتھ آپ سنسیر رہے ہیں اسی طرح کچھ لڑکے بھی نوول پڑتے ہیں تو نوول میں جو ایک لڑکی کا کریکٹر دکھا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل دکھا جاتی ہے دراز، قد، لمبے بال، مگلی آئی آنکھیں وہ بھی اس چیز کو کچھ ایک غلط پرسیف کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی اب ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے چکہ نوول میں جو ہیرو تھا جہان سگندر اس کو تو کبھی کسی ایسی لڑکی سے محبت تھی ہی نہیں انفیکٹ وہ تو ایسی لڑکی کو اپنی بیوی تک تسلیم نہیں کرتا تھا حالانکہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ نکھا بھی تھا اس نے اپنی منکوہہ کو اپنی بیوی تسلیم کیا جب اس نے اس میں حیاء دیکھی جب اس نے پہلی دہو اپنی بیوی کو ہجاب میں دیکھا اس کو اس کی مگلی آئی آنکھوں سے اس کے دراز کت سے اس کے لمبے والوں سے کوئی گرس نہیں سا اگر اس کو گرس ہے تو اس کی موڈیسٹی سے اس کی حیاء سے تو لہٰذا میرے خیال سے ناول کا جو مین کریکٹر ہے جان سگندر تو ہے لیکن اس سے زیادہ میرے نزدیک حیاء سلیمان ہے جس نے بہت سی بہتر اپشنز ہونے کے باوجود اپنے شہر سے سنسیرٹی نہیں پھائی میری ان باتوں سے بہت سے لوگوں کو شاید اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف رکھنے کا حق بھی آپ کے پاس ہے لیکن یہ صرف میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر اس سے کسی کو کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے یا کوئی اپنی اس خوابوں کی دنیا سے نکل کے اصل دنیا میں جو رشتے موجود ہیں ان کی قدر کرنا شروع کر دیتا ہے تو میرے اس ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے اللہ آپ کا حامی و ناصر و جزاک اللہ